1758 کی بات ہے جب احمد شاہ عبدالی بھارت آیا تھا تو جاتے سے میں وہ لاہور میں اپنے بیٹے تیمور شاہ کو لاہور کے گدی پر بٹھا کر اور بخشی جہان خان کو اس کا گارجین بنا کر واپس افغانستان لوٹ گیا پھر ادینہ بیگ نے مراتھوں کو پنجاب آنے کے لیے انوائٹ کیا ادینہ بڑا چالاگ تھا مراتھوں کو بلانے کے پیچھے اس کا مین مقصد تو لاہور کے گدی سے تیمور شاہ اور جہان خان کو بھگانا تھا اس کے علاوہ بھی اس کے کچھ مقصد تھے وہ آگے ہم آپ کو بتائیں گے عبدالی کے جانے کے بعد مراتھا سردار رگونات راؤ جن کو راغوبا بھی کہتے تھے ان کے نیترتبے مراتھوں اور سنگھوں کی جوائنٹ آرمی نے سرہند پر آٹیک کر کے وہاں قبضہ کر لیا تھا اس پوری گھٹنا پر ایک اتحاسک ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں دوستو اس کو آپ چینل مہتا انڈیا پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اس ویڈیو میں آپ کو اس گھٹنا کی پوری جانکاری مل جائے گی یہاں پہلے اس کے ایک بریف ہسٹری میں آپ کو بتا دوں پھر آج کے وشے پر ہم بات کریں گے مراتھوں اور سنگوں کی جوائنٹ آرمی نے سرہند پر حملہ کیا اور وہاں سوے لاہور کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر اس خبر کو سن کر بخشی جہان خان اور تیمور شاہ دررانی یعنی کہ احمد شاہ عبدالی کا بیٹا ان کا سامنا کرنے کے لیے یہ دونوں ایک بڑی آرمی کو لے کر جلال آباد پہنچے وہاں انہوں نے ان کا یعنی مراتھا اور خالصہ آرمی کا آٹھ دن تک انتظار کیا لیکن وہ کسی اور راستے سے نکل گئے اور ان کا آمنہ سامنا نہیں ہو پایا یہ دیکھ کر جہان خان اپنی فوج کو لے کر واپس لاہور آ گیا لاہور کا قلعہ ایک چلی ایک طرف سے کافی کمزور تھا اس کے علاوہ ربی کی فصل بھی ابھی تک نہیں پکی تھی اس لئے قلعے میں ان کے پاس نہ تو کھانے کے لیے سفیشنٹ کونٹیٹی میں اناج تھا اور نہ ہی پشووں کے لیے چارے کا سٹوریج تھا یہ دونوں ہی چیز فصل نکلنے کے بعد ہی آتی تھی اور فصل ابھی تک کھیتوں میں کھڑی ہوئی تھی دوسری بات یہ تھی کہ ان افغانوں کا اس علاقے کے زمینداروں یا چودریوں میں کوئی دوست نہیں تھا جبکہ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی وہاں کی جو سکھ آبادی تھی وہ تو سنگوں کے ساتھ تھی اور خود جہان خان کے پاس تو اپنی چھوٹی سی سینہ تھی اتنی جلدی احمد شاہ کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی کیونکہ افغانستان سے لاہور تک مدد آنے میں ٹائم لگتا تو اب جہان خان نے سوچا کہ لاہور کو چھوڑنے میں اس کی عورتہ موشہ کی بھلائی ہے ظاہر سے بات ہے حالات پوری طرح سے ان کے خلاف تھے اور اس لئے انہوں نے لاہور چھوڑ دیا انیس اپریل سترہ سو اٹھاون کو ان دونوں نے راوی ندی کو پار کر لیا اگلے دن بیس اپریل سترہ سو اٹھاون کو دینا بے خان رگنات راو اور خالصہ نے لاہور پر اپنا قبضہ کر لیا سردار جسا سنگھ آلوالیا سردار چڑت سنگھ سردار تارہ سنگھ گیبہ سردار جسا سنگھ رامگڑھیا ہری سنگھ گنڈا سنگھ اور دوسرے سردار اس دن خالصہ فوج میں شامل تھے سردار چڑت سنگھ کی کمان میں کچھ ٹکڑیوں نے بھاگتے ہوئے افغانوں کا تیزی سے پیچھا کیا اور وہاں سے لبک دو سو کی سنکھیا میں وہ افغانوں کو قیدی بنا کر امریت سر پہنچے اور انسیسٹری دربار صاحب میں پویتر سروور کو صاف کروایا جس کو جان خان نے بھر دیا تھا اب تک مراتھا سردار رگنات راو کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب ایک لمبے سمیہ تک پنجاب میں رکنا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں پر سکھوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کسی بھاری شکتی کا ٹک پانا اتنا آسان نہیں تھا بابا بندہ سنگھ بہادور کے سمیہ سے ہی سنگھوں کے من میں آزادی اور ایک چھتر خال سا راج کی جو لو جل چکی تھی اور اس لوگ کو بجھانے میں مغل اور عبدالی بھی کامیاب نہیں ہو پائے تھے میر منو نے سنگھوں کو ختم کرنے میں اپنا جیون کھپا دیا تھا سنگھوں کو لگاتار ملتی ہے کے بعد ایک جیت نے پنجاب کی جنتہ کو ایک پوزیٹیو اور کانسیسنس سے بھر دیا تھا اور اب وہ کسی بھی ویدیشی اور بھاری طاقت کے سامنے سمرپن کرنے کو تیار نہیں تھے پنجاب کی ادھیکان شاہبادی گاؤں میں رہنے والے جاتوں کی تھی جو اپنی زمین کے ایک ایک انچ کے لیے لڑ جاتے تھے سکھزم نے ان کی جو سیلف رسپیکٹ اور ڈیگنٹی کی بھاونہ تھی اس کو دھار دینے میں ایک امپورٹنٹ رول ادا کیا تھا دوستوں اس سمیہ کی پولٹیکل زادتیوں اور نردئی شاسکوں کے دورہ کیے گئے نرسنگھاروں سے گزر کر وہ اندر سے اتنے درد اور سخت ہو چکے تھے کہ وہ ٹوٹ سکتے تھے لیکن جھکنا ان کو منظور نہیں تھا اب مراتھے جو کی ہزاروں کلومیٹر دور سے یہاں آئے تھے ان کے لیے پنجاب میں اب اپنا آرمی کینٹ بنانا اتنا آسان نہیں تھا دوسرا پونہ میں بیٹھی ہوئی پیشوہ سرکار جو ان کی سرکار تھی اس کی فائننشل کنڈیشنز بھی ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کا پورا خرچ اٹھا سکے اور صرف یہاں کے لوکل ٹیکسز اور ریونیو سے خرچ اٹھانا بہت مشکل تھا فوج کا ایک اور فیکٹر یہ بھی تھا کہ پنجاب کی کڑی گرمی اور اتنی ہی بہن کر سردی کو سہ پانا مراتھوں کے لیے آسان نہیں تھا کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنجاب اور مہاراشٹر کی ویڈر کنڈیشنز بلکل الگ الگ ہیں اس لیے رگونات راو نے ادینہ بیگ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا جس کے تحت اس کو لاہور کے گدی سونک دی گئی اور وہ اس کے بدلے مراتھوں کو پچھتر لاکھ روپے سالہ نہ دے گا اس کے بعد ادینہ بیگ نے خوازہ مرجہ جان کو اپنا ڈپٹی بنایا اور خود کی رہائش اس نے دواب میں ہوشیارپور کے پاس خانپور میں بنا لی یہ سب منیج کرنے کے بعد رگونات راو نے دس مئی سترہ سو اٹھاون کو دلی کے لیے کچھ کر دیا اپنی آترہ کے دوران راستے میں پانت جون کو اس نے کروک شیطر میں ستھتھ ہولی سرور میں سنان بھی کیا تھا رگونات راو کے لوٹنے کے بعد ادینہ بیگ نے لگ بگ چار مہینے تک پنجاب پر شاسن کیا اور اس سمیں کے دوران اس نے سنگھوں کے دمن کے لیے کئی قدم اٹھائے تاکہ وہ شکتی شالی نہ ہو سکے دھیان سے سنیے اس بات کو ادینہ بیگ جس نے ابھی ابھی انہی سنگھوں کی مدد سے لاہور کی گدی کو حاصل کیا تھا آپ کو ادینہ بیگ کا کیریکٹر سمجھ میں آئے گا اس نے ایک بڑی سنہ بنائی جس میں گیبہ ورائچ پتھان رندہوہ اور ڈوگرہ کے علاوہ کئی دوسری لوگ بھی شامل تھے اس سنہ نے خالصہ کے الگ الگ سنگھٹھنوں میں گھس پیٹھ کی اور چھاپے ماری شروع کر دی یہ سب کام ادینہ بیگ کی دیکھ رہے کر حکم سے ہو رہے تھے سردار جسہ سنگھ آلوہ لیا ادینہ بیگ کے اس وشواس گھات سے ستبد تھے سٹنڈ تھے کیونکہ جیسا ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ لاہور میں سنگھوں نے اس کی ستہ ستاپیت کرنے میں مدد کی تھی لگ بھگ اسی سمیں سردار جسہ سنگھ آلوہ لیا خالصہ دل کے کچھ دوسرے جتہداروں کے ساتھ احمد نگر کے پاس اکٹھا ہوئے تھے جہاں پر ادینہ بیگ نے بھی اپنا ڈیرہ ڈالا ہوا تھا جب ادینہ کو اس کی خبر لگی تو اس نے اپنے دیوان ہرامل اور اکیل داس جنڈیالہ والے کو وہاں بھیجا وہاں پر دونوں سناؤں میں جھڑپ ہوئی ہرامل اس لڑائی میں مارا گیا اور اکیل داس وہاں سے گائب ہو گیا وہاں پر ان کے دور پیچھے چھوڑے گئے کافی سامان اور گھوڑوں کو سنگھوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ادھر اسی سمیں کچھ دنوں سے سردار آلوہ لیا کے پاس دوسرے دل سرداروں جن میں سردار چڑھت سنگھ اور سردار جیسنگ تھے ان کے سندیشیں آ رہے تھے کہ لاہور کا ایک عودے دار گلشیر خان جسے شاید مرزا جان نے بھیجا تھا وہ مجیٹھا کے نزدیک اپنا پڑاو ڈال کر بیٹھا ہوا ہے اور جیسے ہی وہ دکھے گا سردار جیسنگ اس کو مارنے کی سوچ رہے ہیں تو ہیرامل سے ہوئی لڑائی کے ترنت بعد سردار جیسنگ مجیٹھا کے لیے روانہ ہو گئے اس کے لیے وہ مین راستے سے نہ جا کر جنگل کے راستے سے پہنچے اور دوسرے سرداروں کے ساتھ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ پہنچتے ہی گلشیر خان پر حملہ کیا جائے گا تاکہ اس کو اپنی فوج کو اکٹھا کرنے کا بھی وقت نہ ملے اور وہاں پہنچنے کے بعد اب وہ ٹائم آ گیا تھا اور جیسا کی پلاننگ تھی سردار جیسنگ نے دشمن کے ڈیرے پر گولی باری شروع کرتا گلشیر خان کے کچھ سینک ڈیرے سے بہار آ کر سردار جیسنگ کا پیچھا کرنے لگے تب تک سردار جسا سنگ آلوالیا بھی وہاں پہنچ گئے تھے ادھر گلشیر خان بھی اپنے ڈیرے سے نکل کر وہاں اپنے کچھ سینکوں کے ساتھ پہنچ گیا خالصہ اسی وقت کا انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے گلشیر خان پر گولیوں کی بوچھار شروع کر دی اسی کے دوران ایک گولی گلشیر خان کے ماتھے میں لگی اور وہ وہیں پر ڈیر ہو گیا آن دے سپورٹ مارا گیا جیسے ہی اس کے مرنے کی خبر اس کی فوج کو لگی اس کے سینک گھورا گئے اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس کا ڈیرہ پورے سامان کے ساتھ سنگوں کے قبضے میں آ گیا اس گھٹنا کا ذکر اتحاسک دستاویز جسا سنگ بنود پیج نمبر 94 پر ملتا ہے انہی دنوں و دن اب ایک بیمار چل رہا تھا اس کو کسی لڑائی کے دوران ایک گولی لگی تھی جس کا گھاؤ اس کو اکثر پریشان کیا کرتا تھا اور سپیشلی برسات کے دنوں میں تو وہ گھاؤ ناسور بن جایا کرتا تھا جب ہوا کے اندر ہیومیڈٹی زیادہ ہوتی تھی اس درد سے اس کو لکوا مار گیا اور پھر پندرہ ستمبر 1758 کو اس نے اپنی آخری سانس لی اسے ہوشیارپور کے نزدیک خانپور میں دفنا دیا گیا جہاں آج بھی اس کا مقبرہ ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مراتھوں نے پنجاب کا شاسن جب عدینا بیگ کو سوپا تھا اس وقت وہ خانپور میں ہی رہتا تھا یہی وہ جگہ تھی تو عدینا بیگ کی موت کے بعد لاہور کی پوری ذمہ داری اس کے ڈپٹی خوازہ مرزا جان کو ملی وہ جانتا تھا کہ دونوں طرف اس کے دشمن ہیں اس لیے وہ لاہور کا ایڈمیسٹریشن ٹھیک سے نہیں چلا پائے گا تو ایسا لگتا ہے کہ اس سمیہ مرزا جان نے سنگوں کے ساتھ ایک سیکریٹ ایگریمنٹ یعنی گپ سمجھوتا کر لیا تھا کہ اگر وہ پسچیم سے آنے والے عبدالی کے خلاف لڑائی میں اس کی مدد کریں گے تو وہ دعابہ میں ان کے آپریشنس میں کسی پرکار کی دکھل اندازی نہیں کرے گا یہ بات سنگوں کے لیے واسطہ میں فائدہ من ثابت ہونے والی تھی کیونکہ اس سے وہ دعابہ اور مالوہ میں اپنے آپ کو مضبوطی سے اسٹیبلش کر سکتے تھے اور عبدالی کے خلاف لڑنے کے لیے بھی وہ کافی طاقتور ہو جائیں گے دوسرا چونکہ عبدالی پنجاب کے اوپر اپنا شاسن ستھاپت کرنا چاہتا تھا تو خالصہ کو کسی ویدیشی کی گلامی کرنا بلکل بھی سویکار نہیں تھا اور اگر وہ درانی کو ہرانے میں سفل ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں جو اتیا چار سنگوں پر ہو رہے تھے ان سے وہ آسانی سے نپڑ سکتے تھے ادھر عدینا بیک کی موت کی خبر سنکر عمر شاہ عبدالی نے نرود دین تھمزئی کو پنجاب بھیجا چسہ سنگھ آلوالیہ میں سردار گنڈا سنگھ کہتے ہیں کہ بینا کسی روکٹو کے نرود دین نے سندھ ندی کو پار کیا اور ستمبر ستہ سو اٹھاون کے آخری ہفتے میں وہ دعابہ کے سندھ ساگر پہنچا وہاں میانی شہر اور چک کا ڈیرہ میں لوٹ پات اور آگ جنے کے بعد ان کو آگ کی لپٹوں کے بیچ چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا اور چناب دریا کو پار کیا وہاں پر مرزا جان نے سنگوں کے ساتھ مل کر اس کا سامنا کیا اس لڑائی میں نرود دین کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹ گیا یہ بات ہے اکٹوبر سترہ سو اٹھاون کی اور اس گھٹنا کا ذکر دستاویز تاریخِ آلمگیر سانی اور اخبار دربار مولا احمد شاہ دررانی میں ملتا ہے خوازہ مرزا جان کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا خوازہ محمد سعید مرزا جان کی انپستتی میں لاہور کے ایڈمنسٹریشن کو وہی سنبھالتا تھا وہ بہت لالچی اور کرور صبحوں کا آدمی تھا شہر کے لوگوں پر بھاری جرمانہ لگا دیا کرتا تھا اور ان کو ڈرانے کے لیے اپرادی بتا کر ہر روز ایک یا دو آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتا تھا اسی سلسلے میں اس نے کچھ سنگھوں کی بھی ہتیا کروا دی تھی شہر کے کچھ امیر اور نامی گرامی لوگوں کے گھروں پر اس نے چھاپے ماری کروائی اور ان کے سارے دھن اور آبوشڑوں کو زبردستی اپنے قبضے میں لے لیا جب سردار جسا سنگھ آلوالیہ کو اس کے اتیچاروں کے بارے میں پتا چلا تو وہ لاہور پہنچے اور مزانگ کے اسپاس اپنے ٹینٹ گاڑ دی وہ جانتے تھے کہ عدینا بیگ کو سنگھوں کے دورہ اس لیے پالا پوسا جا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ان کا آخری مقصد لاہور پر قبضہ کرنا تھا اور مرزا جان ایک طرح سے لاہور میں خالصہ کے ڈپٹی کے طور پر اب کام کر رہا تھا خوازہ محمد سید اس کا بھائی تھا اور اس کی حیثیت ایک سپروائزر سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی سردار جسا سنگھ کے لاہور پہنچنے کی خبر جب خوازہ سید کو ملی تو وہ ایک بچپنا کر بیٹھا لڑائی کے لیے وہ تیار ہو گیا کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا کہ سردار جسا سنگھ آلوالیہ کا مقابلہ کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا ظاہر سے بات ہے کہ اس لڑائی میں اسے ہار کا مو دیکھنا پڑا آدینہ بیگ کی موت کے بعد صرف سرہند کا فوجدار صادق بیغ شاسک کے طور پر بچا ہوا تھا اس نے خالصہ دل کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا جس کے انصار وہ دل کو ہر چھ مہینے میں ایک فکس اماؤنٹ آف منی دے گا جس کے بدلے میں خالصہ اس کے علاقے میں کسی پرکار کا ٹیکس کلیکشن نہیں کریں گے دل نے اس کی شرط کو منظور کر لیا اور صادق بیگ نے آنے والے چھ مہینے کی کشت ایڈوانس میں ہی پی کر دی مارچ سترہ سو انسٹھ کے آس پاس کی بات ہے خالصہ دل کے سردار اپنی فوجوں کے ساتھ گجران والا میں اکٹھا ہوئے تھے سردار تارہ سنگھ گیبہ کو نترتب سوپا گیا تھا کیونکہ صادق بیگ کا اگلی کشت دینے کا وقت آ گیا تھا تو خالصہ نے اپنے پرتندیوں کو صادق بیگ کے پاس سرہند بھیجا اور اس سے اگلے چھ مہینے کی کشت دینے کے لیے کہا لیکن اس نے ان کو خالی ہاتھ واپس بھیج دیا اس کی اس حرکت سے خالصہ سمجھ گئے کہ صادق بیگ اپنے وائدے سے مکر گیا ہے اس کے بعد جب وہ آنند پور صاحب کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ سرہند کے نمائندوں کے دورہ ٹیکس کی وصولی کی جا رہی تھی خالصہ فوج کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے سنگھوں نے ان کا پیچھا کر کے ان کو پکڑ لیا اور جتنا بھی پیسہ انہوں نے وہاں ٹیکس کے روپ میں اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سارا ان سے چھین لیا بکھر گئی اور دور دور تک پھیل گئی اور اتنی جلدی اس کو اکٹھا کرنا بڑا مشکل تھا تو اس حملے میں خالصہ کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا تل کا کوئی بھی سردار نہیں بچا جو تلواروں سے گھائل نہیں ہوا ہو سردار جسہ سنگھ آلوالیا کو بھی دو گم بھیر گھاؤ لگے تھے اور ان کو علاج کے لیے درولی جانا پڑا جب پورا خالصہ دل درولی میں ہی تھا تو صادق بیگ کے نمائندے چھے مائی کشت کی راشی کے ساتھ وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ چونکہ خالصہ نے ان کی ٹیکس کلیکشن پارٹی کے اوپر حملہ کیا تھا اس لیے انہوں نے آنندپور صاحب کے ہلا محلا میلے پر حملہ کیا انہوں نے سردار آلوالیا کو گصہ چھوڑنے کی اپیل کی سردار جسہ سنگھ آلوالیا نے ان سے کہا کہ ساری ستھتی کا ذمہ دار صادق بیگ ہے جس نے وعدہ کر کے اس سے مکرنے کا کام کیا ہے اسی نے اس پورے دربھاگے پونے اپیسوڈ کی شروعات کی اور اسی لیے سنگھوں نے کلیکشن پارٹی کے اوپر حملہ کیا کافی کہا سنی اور صادق بیگ کے نمائندوں کے معافی نامہ وغیرہ دینے کے بعد معاملہ سلجا تب سردار آلوالیا نے کہا کہ سنگھوں کے من میں اب سرہند کے لیے کوئی گصہ نہیں ہے لیکن بہوشے میسانہ کرنے کی چیتاؤنی دی دوستوں اس وقت خالصہ دل سردار بیساکھی اور دیوالی کے موقع پر اپنے پچھلے گزرے چھ مہینوں کا اطلان کرنے کے لیے اور آنے والے چھ مہینوں کی روپ ریکھا پر ویچار کرنے کے لیے کٹھا ہوا کرتے تھے حالانکہ ادینہ بیگ کی موت ہو چکی تھی لیکن لاہور اور سرہند میں ابھی بھی اس کے پرتنیدیوں کا پربھاؤ بنا ہوا تھا دعابہ اور مالوہ میں تو خالصہ نے ایک بڑے علاقے پر اپنا کنٹرول ستھاپیت کر لیا تھا لیکن ان کا مین ایم تھا پورن سو تنترتہ یعنی پورے پنجاب کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے پسچن کی طرف سے درانی کے حملے کا ڈر ابھی بھی بنا ہوا تھا اس کے علاوہ دعابہ اور مالوہ میں پرانی مغل سرکار کا کئی علاقوں پر پربھاؤ دکھائی دے رہا تھا چناب سے لگتے علاقے میانی اور ارمر ٹانڈا کے پتھان خالصہ کے کنٹرول میں نہیں آنا چاہ رہے تھے لیکن وہاں کی جنتہ ان پتھانوں سے تنگ تھی اور ان سے چھٹکارا چاہتی تھی ان کو خالصہ کے نینترن میں آنے میں کوئی اپتی نہیں تھی اس لئے خالصہ نے جب وہاں پر اٹیک کیا تو وہ پتھان ان کا زیادہ ویرود نہیں کر پائے اور وہاں پر آسانی سے خالصہ نے قبضہ کر لیا اسی وقت بسمبر داس لسانہ جو دعاب کے دیوان تھے اور ارمر کے ویسٹ کی طرف یعنی یا یاپور کے انٹ کے پل کے پاس ایک تیس ہزار کی مضبوط سینہ کے ساتھ وہ ڈیرہ ڈالے ہوئے تھے وہاں پر ان کے آنے کے کارن پوری طرح سپست نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ وہ ربی کی فصل کی ٹیکس وصولی کے لیے وہاں آئے تھے یا پھر سردار جسہ سنگھ آلوالیہ سے ٹکراو کے لیے بھی وہاں پہنچے ہوں یہ بھی سمباؤنا ہو سکتی ہے کہ آنندپور میں سنگوں کو جو بھاری نقصان ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے بشمبر داس نے ان کو کمزور سمجھ لیا ہو اور اپنے آپ کو زیادہ طاقتور مان بیٹھے ہو دیوان کے ساتھ راجہ بھوپچند بھی تھا انہوں نے سوا سوا سنگوں کے اوپر حملہ کر دیا اور لڑائی شروع ہو گئی لگ بگ دو پہر کے سمیہ جب لڑائی چل ہی رہی تھی سردار آلوالیہ نے اپنی سینہ کو دشمن کے اوپر چوترفہ حملہ کرنے کا عدیش دیا تو جب چاروں طرف سے ایک ساتھ حملہ ہوا تو دیوان کی سینہ جو ستھرتا کے ساتھ لڑ رہی تھی وہ انسٹیبل ہو گئی اس وقت دیوان اپنی سینہ کی ریڈلشپ کر رہے تھے اور تیروں سے لڑ رہے تھے حالانکہ دیوان بہت بہت دوری سے لڑ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی سینہ کو پروت سائت بھی کر رہے تھے لیکن ادھر سنگوں کی طرف سے تیروں کی برساتھ ہونے لگی اور ان میں سے ایک تیر بسمبرداس کو لگ گیا اور وہ زمین پر گر پڑے سردار گنڈا سنگھ اپنی کتاب سردار جسہ سنگھ آلوالیا میں لکھتے ہیں کہ جب دیوان نیچے گرے تو انعیاس ہی سہج روپ میں سردار جسہ سنگھ نے کہا کہ دھنے ہے وہ ماں جس نے تمہیں جنم دیا ہے دیوان بسمبرداس کو گرتا ہوا دیکھ کر راجہ بھوپچند نے ان کی جوے لے لی اور اب تلوار بازی شروع ہو گئی دونوں پکشوں نے بڑی تعداد میں اپنے یوہ سنیکوں کو وہاں پر کھویا تھا دوستوں راجہ بھوپچند نے سردار جسہ سنگھ کے اوپر حملہ کیا اس نے اپنی تلوار سے وار کیا تھا جس کے کارن سردار آلوالیا تو بچ گئے لیکن وہ تلوار ان کے گھوڑے کی گردن پر لگی جس سے وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا اس کے بدلے میں سردار آلوالیا نے راجہ بھوپچند کے اوپر وار کیا جس سے ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور ہاتھ کٹنے کے ساتھ ہی راجہ بھوپچند نیچے زمین پر گر پڑے اور مارے گئے ان کو نیچے گرتے دیکھ کر ان کی فوج میں افرا تفری مچ گئی ان کے بائیں طرف سرہیند اور پھگوارہ کے زمینداروں کی فوج تھی اس کے بعد خالصہ کے دورہ پھر حملہ کیا گیا جس سے دشمن کی فوج کی نیم اکھڑ گئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے جس بھادوری کے ساتھ دیوان بشمبرداس اور راجہ بھوپچند لڑے اس نے سردار جسہ سنگھ آلوالیا کو دل کی گہرائیوں تک پرباویت کیا انہوں نے دو قیمتی کمبل منگوائے اور ان کے مرد شریر پر اڑھائے اور ایک سمانت دھنگ سے ان کا انتیم سنسکار کروایا سردار جسہ سنگھ آلوالیا ایک اچھ قسم کے یودہ تھے اور ایک یودہ ہی دوسرے یودہ کی بھادوری کی قیمت سمجھ سکتا ہے انہی دنوں کی بات ہے کہ پنجاب کا ایک شہر کادیاں جس میں بیٹھے مغل عہدے داروں اور سنگھوں کے بیچ اس شہر کے باہری علاقے میں کئی جھڑپیاں کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی کئی لڑائیاں ہو چکی تھی ان لڑائیوں کے بعد پتھانوں نے زیادہ ویرود نہیں کیا اور شہر کے اندر جا کر گیٹ بند کر دی تو سنگھوں کے لیے دیواروں سے پار جا کر حملہ کرنا مشکل ثابت ہو رہا تھا اس کے بعد مغلوں نے اندر سے فائرنگ شروع کر دی اور اس فائرنگ میں بڑی تعداد میں خالصہ کے فوجی مارے گئے یہ دیکھ کر خالصہ نے ایک زبردست حملہ بول دیا گیٹ توڑ دیے گئے اور سنگھوں نے شہر کے اندر گس کر وہاں پر قبضہ کر لیا اور اس طرح سے اس قصبے اور اس کے آس پاس کے نو میل کا علاقہ سردار جیسنگ کنیہ کے کنٹرول میں آ گیا